پنجاب حکومت نے لیبر پالیسی 2018 کا اعلان کر دیا سینتیس نکات پر مشتمل پالیسی کا اعلان سیکٹری لیبر ڈپارٹمنٹ سارا اسلم نے کیا تقریب کے مہمانے خصوصی صوبائی وزیر برائے محنت و افرادی وسائل انصر مجید تھے تقریب میں مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بینلقوامی تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہوئے نئی پالیسی میں خواتین اور مردوں کی تنخواہوں کو یقصہ کرنے چائلڈ اور باؤنڈڈ لیبر کو ختم کرنے ریٹائر ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس سکیم کو شامل کیا گیا ہے ڈومیسٹک ورکرز کے لیے نئی پالیسی اور تنخواہوں کو ضروریات زندگی کے مطابق کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تہاں پالیسی میں کم سے کم وجرت کا اعلان نہیں کیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر انصر مجید کا کہنا تھا کہ ہم نے دو سالوں کا کام سو دن میں کر لیا ایک سمت کا تائین ہو چکا ہے محکمہ لیبر کے ذمہ دران قابل تحسین ہیں جنہوں نے ان تک محنت کے ذریعے اس مشکل کام کو صرف سو دن کے مختصر مدت میں ناصف مکمل کر کے دکھایا بلکہ مشاورت سے تمام فریکین کو اعتماد میں لیتے ہوئے متفقہ دستویز کو یقینی بنایا صوبائی وزیر انصر مجید نے اس موقع پر دو ہزار بیس تک صبح میں مزدوروں کے لیے چار ہزار فلیٹس بنانے کا اعلان بھی کیا کیمرمن سلیم جانی کے ساتھ آتف پرویز لاہور نیوز